بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین بات کریں گے اقوانستان کی اقوانستان آخر جو ان سے وہ تالبان نے دوبارہ قبضہ کر لیا لیکن یہ تالبان اور جو آج سے بیس بائیس سال پہلے جو تالبان تھے تھوڑے سے ان سے مختلف ہیں مختلف یہ ہے کہ یہ قتل و غارت کے اتنے خواہ نہیں ہیں اور یہ جس طرح سے بینر قوامی سسٹم چلتا ہے اس کے خواہیں یہ اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی دھارے میں چلیں جیسے کہ دنیا چل رہی ہے ہرومن رائٹس کی والیشن نہ کریں دنیا ہمارے سے تعاون کریں عامد و رفت ہو ملک میں کاروبار ہو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اقوانستان کے اندر کافیت تک جو سکولنگ سسٹم ہے وہ بہتر ہوئے خواتین کو بچیوں کو اسکول جانے کی بھی اجازت مل گئی ہے بلکہ اسکول کھولے کورٹ کی وجہ سے کچھ بند ہوئے تھے دوبارہ کھول رہے ہیں لیکن برائی یہ ہے کہ جب سے اقوانستان یہ دوبارہ سے امریکہ سے آزاد ہوا ہے اور لوگوں نے بڑا ایفیشیٹ کیا لوگوں کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی عامد و رفت ان کی ائرلائنز نے بھی چلنا شروع کر دیا بینورقوامی ائرلائنز بھی وہاں پہ آئیں لیکن دنیا نے ان کو بھی تک تسلیم نہیں کیا اقوانستان کے وزیر آزم جو ان سے ہیں وہ انہوں نے ملہ حسن اقواند نے کہا ہے کہ عالم اسلام کے ممالک اقوانستان اقواندالمائن حکومت کو تسلیم کریں جلدی سے تسلیم کریں تاکہ وہ ایک سسٹم کے اندر آجائیں اور اس سے ان کا کاروبار جن سے عام ہو لیکن ابھی تک کسی کی بھی جو نہیں ہوئی حتیٰ کہ پاکستان میں بھی بقائدہ ہو سکتا ہے انٹرنل تسلیم کر لیا ہو لیکن بقائدہ تسلیم نہیں کیا نہ چین نے کیا نہ روس نے کیا سب ایک دوسری شکل دیکھ رہے ہیں ہوتا کہ ہے کہ جب اب آپ کسی ملک کو وجود نہا جاتا ہے حکومت بن جاتی ہے اور اس کو اب تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے جو خراب نتائج نکلتے ہیں اور اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں باستماع تو بڑی حکومتیں جو انسی ہیں وہ اپنی ایک خاص وجہ سے وہ اس کو بنا رہے ہو کیسے اسرائیل ہی کی بات کر لیتے ہیں اسرائیل یہ بنا تو فورٹی ایٹ کے اندر اگر آپ اپنے ریکارڈ کو دیکھیں سر چودری محمد زفرلہ خان صاحب نے اسلامی مالک کو کہا تھا کہ آج اسرائیل چھوٹا سا ہے تنازہ شروع چکا تھا فلسطین کے ساتھ کیونکہ فلسطینین نے اپنی زمینیں بیچی اور اسرائیل کو انہوں نے اسرائیل بنا لیا بہت چھوٹا سا اسرائیل تھا اب کہیں کہ اسلامباد سے بھی چھوٹا تھا وہ دیکھ انہوں نے اپنی حکومت بنا لی جو اسلامی مالک تھے وہ اتنے غصے میں تھے کہ جی ہم اس کو نہ تباہ کر دیں گے ہم تو اگر تھوکے بھی تو وہاں پہ تو وہ ڈھوپ جائیں گے اتنے ہم پاورپول ہیں اسلامی مالک انہوں نے جنگیں بھی کی چھپن کے اندر بھی جنگ کی انہوں نے اور پھر موکی کھائی اور انہوں نے سرائر سینہ تک لے لیا انہوں نے جو لڑائی ہوئی تو اس طرح سے جتنی بھی جنگیں کی اسرائیل کامیاب ہوا مسلمان مالک شکست و فاج ہوئے اور آج بڑھتے 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 آج وہ ایک پاور بن چکے ورلڈ پاور اور اس ہی کے اشاروں پر دنیا چلتی ہے آج سعودی عرب جن سے اس کے کہنے کے مطابق اپنے کام کر رہے ہیں سعودی عرب ہو گیا یو اے ای ہو گیا اور مالک ہو گئے اب ان کی مجال نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ وہ اختلاف کریں وہ اسرائیل سے کاروبار کرنا ایک جس سے کہتے ہیں کہ وہ وہ ایک سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری عزت کی بات ہے اور اسرائیل اب ایک طاقتور ملک بن چکے اگر اسرائیل کو اسی وقت تسلیم کر لیتے وہ نہ مقصف علاقوں پر کفزہ کر سکتا تھا اور اس کو اس کی وہی حیثیت قبول کر لیتا ہے اور وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام رہتا کیونکہ جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے آج اخوانستان کی یہی صورتحال ہے کہ اخوانستان اب طالبان کی حکومت کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گئی ہے لوگوں نے وہاں کے لوگ امن سے رہ رہے ہیں اور لوگوں کو رائٹس مل رہے ہیں کیونکہ پیسہ نہیں ہے خوراک نہیں ہے وہ ان کو مدد دیں جی پاکستان جیسے تیسے بھی ہوتا ہے جتنی بھی مدد کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں اچھا اس کے یہ برے نتیجہ ہے وہ یہ نکل سکتا ہے کل کو کہ اگر یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کسی کو آپ مانے نہیں تو پھر انہوں نے اپنے کھانا تو کھانا ہے وہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں پھر جہاں موقع ملتا ہے اپنی منواتے ہیں اس لوگ عارض بھی کریں گے اگر ان کا ان کا تو خیر بارڈر وانی لگتا اس مندر پر رکھتا ہے تو وہاں پہ راستوں کو روکتے ہیں جیسے سومالیا میں وہ وہ بیری ڈاکو بن گئے ہیں اور وہ جس بردی جہاز کو پکڑ لیتے ہیں پاکستانی کئی جہازوں کو پکڑا انہوں نے لوٹ مار کرتے ہیں حکومت ان کی پشپلائی بھی ہوتی کیونکہ ان کو ان کو بھی کھانا چاہیے زندہ رہنا ہے کیونکہ ان کے رائٹس چھین نہیں ہے وہ چھینے کس نے ان بڑے ممالک نے جو امریکہ ہے ایسے لوگوں نہیں ان کے رائٹس چھینے ہیں ان کے ملکوں پر قبضے کیے اور وہاں پہ افرہ تفریح بھی جا دیئے سیبل وارز ہوئی لوگ آپ سے مار رہے مار رہے اگوانستان کے اندر سیبل وار نہیں ہے اور حالات کافی کابو کے اندر ہیں اگر اگوانستان کو آپ تسلیم کرتے ہیں ان کے جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہے وہ ان کو ریلیز کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہیں باکہ اگوانستان بڑا زبرست ملک ہے کاروبار کرتے ہیں تو وہ شاید یہ جو دہشتگردی والے انسر ہیں نہیں ختم ہو جائے اور لوگ ان کے ساتھ بزنس کریں یہ لوگ اگوانستان کا وزٹ کریں اگوانی باہر جائیں تو وہ اس وقت ہوں گے جب ان کو آپ تسلیم کر لیں گے اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے ان کو تو پھر جو ان سے ہے وہ خرابییں پیدا ہوں گی وہ ایران سے بھی لڑائی کریں گے ترکی سے بھی کریں گے پاکستان سے بھی کریں گے جس سے جہاں جہاں ان کا بس چلے گا آس پس بہت سارے ممالک ہیں ان سے بھی چھڑکہ نہیں کریں گے وہ ان کو روٹی چاہیے کھانا چاہیے نوٹ مار بھی کریں گے بلیک ویلنگ بھی کریں گے یہ تمام چیزیں چلیں گی تو اس کا بہتر یہ ہی ہے کہ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ جل سے جل جن سے ان کو تسلیم کریں اور جن سے ہیں تاکہ یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم کے اندر آجیں اگر ان کی بینکنگ ہو انٹرنیشنل ایل سیز کھلیں پیسہ اگوانستان میں آئے اگوانستان سے باہر جائے لوگوں کو بھی خوشحالی ملے لوگ کو یہ تمنان ہو اگر یہ اس طرح سے نہیں کریں گے تو اس کے حالات بہت خراب ہو گئے ان کے جو وزیراعظم ہیں یہ ایک ٹھیک ہے ملہ ٹائپ کی ہیں ایک اغوانی ہیں اور تالبان ہیں وہ لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے زندگی گزاریں تو ان کو گزار نہیں دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت سخت دیتی ہوگی کہ ان کو اگر ہم یہ بھی زندہ رہنے کا بھی حق نہ دیں اور ان کو یہ بھی نہ حقوق دیں کہ آپ اپنے آپ کو صدھاریں وہ صدھرنا چاہتے ہیں جہاں تک کبھی اگوانستان کی بات سامنے آئی ہے جو لوگ اگوانستان کا بھی ٹور کر کے آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آلات کو بہتر کریں اور عام جس طرح سے دنیا میں اچھے لوگ رہتے ہیں ہم بھی ویسی رہنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں بندوقیں اٹھائے رکھ پھرے ساری زندگی قتل و غارہ تو بس بہت ہو گیا مدتوں سے میرے خیال ہے کہ سو سال سے زیادہ ہو گیا یہ ایک انتشار کے اندر ہی ہے اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے رہیں زندگی اماری اچھی گزرے اور امن ہو تو ان کو امن سے رہنے کی اجازت ملنی چاہیے اور ہمیں ان سے تعاون کرنا چاہیے اخوانستان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے امریکہ کو بھی کرنا چاہیے روس کو بھی چین کو بھی اور بڑے بریٹن کو پاکستان کو اعلان کریں پاکستان انٹرنل تو کیا بہت تعلقات اچھی ہیں لیکن اعلان کر کے کریں نا تاکہ تسلیم ہو ملنہ دیش کو کہیے سعودی عرب کو چاہیے کریں اور ان کی امداد کریں ابھی ان کو امداد کی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اگر یہ پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر وہی حالت ہوگی وہی بندوق ہوگی اور پھر لوگ ہوں گے وہ قتل و غارت ہوگا پھر ایک ایک ٹائم کے بعد انتشار شروع ہو جائے گا کیونکہ ابھی بھی جو ریپورٹ خبریں آ رہی ہیں وہاں سے وہاں پہ بھوک کی بہت بری حالت ہے لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے حالات بڑے خراب ہیں قید کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں کچھ بھی پیسہ بھی نہیں ہے اور خوراک بھی نہیں ہے پاکستان سے جتنی خوراک جا سکتی ہے وہ جائے گی اور ان سے اگر آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ٹی ٹی بی سے بھی آپ کوئی اگریمنٹ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں پاکستان کے در کیونکہ جب وہ بھوکے مریں گے تو اس قسم کی حالات کریں گے کہ کبھی پاکستان میں دھماکے کریں گے کبھی انڈیا میں کریں گے کبھی اور کسی ملک میں کریں گے تو یہ ان کا اس سے یہ باز نہیں آئیں گے ان کو روکنا چاہیے جہاں یہاں رکتے ہیں یہاں رکیں ان کو ان کو اپنے ساتھ ملائیں سسٹم کے اندر لائیں ان کو تاکہ یہ لوگ جو ان سے ہیں عمل سے زیادہ کریں ناظرین اگلے پروام تک کے لیے جہاز دیجئے گا اللہ حافظ و ناصر ہمارا پروام پسند آئے ہماری چینل کو سبکائب ضرور کریں اور اس کو شکریہ بھی کریں اللہ حافظ و ناصر ہمارا پروام پسند آئے